السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے بالکل خیریت سے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین خانہ کعبہ کے کل حصوں کی تعداد تیرہ ہے اور ہر ایک کا اپنا قدیم نام ہے خانہ کعبہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی انچائی پندرہ میٹر ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حجرِ اسود کی ناظرین خانہ کعبہ کا سب سے معروف ترین حصہ حجرِ اسود ہے یہاں سے خانہ کعبہ کے تواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کا بوسہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے نمبر ٹو پہ بات کرتے ہیں بابِ کعبہ کی یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقعہ ہے یہ زمین سے دو میٹر سے زائد بلند ہے اور اس کی انچائی تین میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چڑائی کم از کم دو میٹر ہے پندرہ سو برسوں کے دوران خلافہ اور عمرہ نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے عراستہ کر دیا نمبر تین پہ بات کرتے ہیں میزاب کی ناظرین اس کو میزابِ رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے نمبر چار پہ بات کریں گے شازروان کی ناظرین یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے یہ بیت اللہ کے دروازے کے سواق کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے نمبر پانچ پہ بات کرتے ہیں حجرِ اسماعیل کی خانہ کعبہ سے الادہ ہو جانے کے سباب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے کریش نے خانہ کعبہ کی تعمیروں نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے نمبر چھے پہ بات کرتے ہیں ملتظم کی ناظرین تواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سباب یہ ملتظم کہلاتا ہے ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتقب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتظم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا نمبر ساتھ پہ بات کرتے ہیں مقام ابراہیم کی ناظرین بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم الیدہ ہو گیا اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں کی جانب کنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں نمبر آٹھ پہ بات کرتے ہیں رکن حجر اسود کی ناظرین یہ کونہ خانہ کعبہ کی اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے اسی میں حجر اسود نصب ہے یہاں سے تواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے نمبر نائن پہ بات کرتے ہیں رکن یمانی کی ناظرین یہ کونہ کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے اسی وجہ سے یمین سے یمانی مشہور ہوا نمبر دس پہ بات کرتے ہیں رکن شامی کی ناظرین یہ کونہ شام کی سمت ہے لہٰذا اس نام سے مشہور ہو گیا نمبر گیارہ پہ بات کرتے ہیں رکن عراقی کی ناظرین یہ کونہ عراق کی سمت ہے پرانے وقتوں میں حج کے رستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موصوم ہو گئے نمبر بارہ پہ بات کرتے ہیں کعبے کا غلاف ناظرین یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جزو ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمائیہ ترین نظر آتا ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو یمن کی طبع قوم نے غلاف پہنایا اور اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے نمبر تیرہ پہ بات کرتے ہیں بھورے سنگ مرمر کی پٹی ناظرین یہ حجرِ اسود کے کونے کی سم سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو تباو کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے تو ناظرین ان حصوں کے نام ہزاروں سالوں سے معروف ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں عرب ان سے متعرف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا لہٰذا یہ نام آج تک کسی تبدیلی کے بغیر باقی ہیں اور احادیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل آمیر سوہیل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولئے گا تاں کے آنے والی ہر لیٹیس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں پھر ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم